اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو جینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں السلام علیکم یونیورسل ٹی وی میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو کاروبار کے حوالے سے ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے گارمنٹس کے عقام کے لیے کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے سٹارٹ میں کتنے انویسمنٹ کرنی چاہیے کتنے پیسے مہانہ آمدنی ہو سکتی ہے تجربہ کار ہونا ضروری ہے یا نہیں اور اس طرح کے بہت سے سوالات جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں وہ سب ہم پوچھیں گے نیوز غزر صاحب سے جن کو اس فیلڈ میں چودہ سال ہو گئے ہیں اس سوالے سے وہ ایک کامیاب کا ربار کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو ان کی باتوں کا ضرور فادہ ہوگا آئیے ان سے ملتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا آلہ ہے آپ کا ٹھیک ہے خیریت سے کیا نام ہے آپ کا تعرف کرا دیں خیزر ایاد نام ہے جی میرا نیوال جنت گارمنٹس دکان ہے میری علوائی گلی میں گجر ہان اچھا خیزر صاحب آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ گارمنٹس کا آپ کام کر رہے ہیں گارمنٹس کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا ہے میرے ماموں کام کیا گرتے تھے نانا بو پہلے کھوڑ پینٹس میں بھی شروع کر دی پہلے سے سٹ اپ ان کا بنا ہوا تھا اسی چیز کو آپ نے فالو کی ہے اور آپ نے اپنا کاروبار شروع کی ہے آپ کو کتنا عرصہ ہوگئے یہ کام کرتے ہوئے چار ایک سال میں نے کام کیا ہے محمودی کے پاس ان کی دکان پہ اس کے بعد میں نے اپنی دکان بنائے ہوئے میرا نو دس سال ہوگئے اچھا دس سال ہوگئے اپنی دکان بنائے ہوئے ٹھیک ہوگئے تو آپ صاحب آپ یہ بتائیں آپ نے اپنا کاروبار شروع کی ہے تو اسی دکان سے شروع کیا تھا اور کتنی انویسمنٹ آپ نے پہلے لگائی ہے دو ایک لاکھ ربے سے کام شروع کیا تو کوئی آپ کو مشکلات پیچ آئی تھی سٹارٹ میں تو ہوتا ہے نا جی زہری سی بات ہوتا ہے تھوڑا بت ابھی آپ کے پاس کیا کیا ورائٹی ہے ابھی ہمارے پاس پینٹ شرٹ ہے دریس پینٹ شرٹ ہے ٹروزر شرٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس شوز ہیں اس کے بعد کوٹ پینٹ ہے ہمارے پاس بچوں کی ورائٹی ہے ہمارے پاس ویس کوٹ وغیرہ ہے ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں جنٹس کی ساری چیزیں اور بچوں کی چیزیں ہیں تو بندہ اس ویڈیو کو دیکھے گا جو نوجوان اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو وہ اس چیز سے انسپائر ہوگے کیونکہ آپ نے پہلے کسی اور کی دکان پر کام کیا ہے اپنے ماموت ہے آپ کے لیکن ملازمت ہی تھی پھر آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے اور ابھی آپ کا ماشاءاللہ ایک اچھا سیٹپ بن گئے گجرخان میں اگر کوئی بندہ نیا کاروبار یہ شروع کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کتنی انویسمنٹ جو آنا چاہیے ہمارے جیسے اتنی بڑی دکان ڈالنے کے لیے کم از کم پچیس ستیس لاکھ روپے لازمی ہے پچیس ستیس لاکھ تو اگر چھوٹا سیٹپ ہو اس کیلئے دس بارہ لاکھ روپے سے کام سٹارٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو بنا دس لاکھ روپے لگاتا ہے اس کی انکم تقریباً کتنی ہو سکتی ہے پچاس ساٹھ زار روپے ہونی چاہیے پچاس ساٹھ زار روپے مہینے کی سارے خرچے شرچے نکال کے کرایا بھی لڑکے کا یہ وہ سارا بچ نکال کے تو آپ نے یہاں پہ کتنے بندے رکھے ہیں اپنے کام کے لیے سار جی میرے چھوٹا بھائی ہوتا ہے میرے ساتھ اور یہ بھائی ہوتا ہے میرے ساتھ اچھا دو بندے مطلب آپ ایک آپ ہیں اور دو بندے ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ سوالیں ٹھیک ہے آپ صاحب اور آپ کے جو بارہ سال گزریں دس سال اس کاروباری سرگرمیوں میں مشکل وقت آپ کو کون سا لگ ہے در جی انہیں دنوں میں مشکل ہے تھوڑی سی ایکسٹس بڑھیں لیکن کام بھی ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا گارمنٹس کا کام ہے اگر کوئی نیا بندہ اس کا شروع کرنا چاہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے کام سیکھیں کوئی بھی کام ہے نا وہ سیکھنے سے ہی ہوتا ہے نیویسٹ تھوڑی بھی کام چل جاتا ہے جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اس حساب سے اللہ پاک دیتا ہے سیلیں ٹھیک ہوگئے حافظ صاحب بہت شکریہ بہت مربانی بندل آف تینکس اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور آپ نے جو ایفٹ کی ہے کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بزنس آئیڈیز دیں گے اپنے چینل کے حوالے سے تو اس میں انشاءاللہ آپ کا بھی جو کپریشن ہے وہ اس میں شامل ہوا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کے لئے آئندہ بھی بہتری ہوگی ٹھیک ہے حافظ صاحب بہت شکریہ اللہ حافظ